اسلام علیکم دوسروں کے سامنے اپنی عزت بنانے والے ٹوٹکے اگر آلو زیادہ میٹھے ہوں تو انہیں چھیل کرن نمک ملے پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں اس طرح آلو کی مٹھاس کم ہو جائے گی ماہرین کے مطابق دن بھر تھوڑا تھوڑا کھانے سے جسم کی چربی کم کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ دن میں تین مرتبہ ضرورت سے زیادہ کھایا جائے اگر سالن بنانے کے بعد کورما یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہیں آ رہا تو آدھا چائے کا چمچ اس میں قصوری میتھی شامل کر لیں چند سیکنڈ کے اندر ہی تیل یا گھی اوپر آ جائے گا اور آپ کا سالن بہت خوبصورت اور لذیذ لگے گا تیار کیک میں انڈے کی بدبو ختم کرنے کے لیے کیک کا امیزہ بناتے وقت اس میں ایک کھانے کا چمچ شہر ڈال دیں چینی کی مقدار تھوڑی کم کر دیں تاکہ مٹھاس زیادہ نہ ہو پیاس کھانے سے خون پتلا رہتا ہے کیونکہ اس میں سلفائیڈ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے جس سے جسم کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار مو ایک خجور کھلائیں اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور بچوں کو اس تکلیف سے نجات مل جاتی ہے کیک کے اوپر اچھی تیہ لانے کے لیے کیک کو بیک کرنے سے پہلے اس پر ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی چینی چھڑک دیں تو کیک کے اوپر بہت خوبصورت اور اچھی سی تیہ آ جائے گی تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے بھنڈی میں ریشے کی بڑی شرح پائی جاتی ہے جو خون میں شگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی اس لیے بھنڈی زیبتیز کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے گلیسرین ایک بڑا چمچ، ارکِ گلاب آدھی بوتل لیمو کا رس تین بڑے چمچ تینوں چیزوں کو ملا کر رکھ لیں اور ہر روز رات کو بقائدگی سے ہاتھ اور پاؤں پر لگائیں ہاتھ اور پاؤں بہت خوبصورت ہو جائیں گے لہسن کو بہت سی عدویات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ دورانے خون کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور قوتِ مدافت بڑھاتا ہے اور لہسن زیبتیز کے مریضوں کے لیے بہت فائدے مند ہے لہسن کے استعمال اپنی زندگی میں ضرور کریں جگوار کا پودا اپنے اندر بے شمار طبی فوائد کا خزانہ لیے ہوئے ہے اس کا گودہ جلدی امراض، میدے کی خرابی، دانت کا درد، پٹھوں کی تکلیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے روز ایک پتے کا گودہ کھانے سے کمر اور جھوڑوں کا درد بھی نہیں ہوتا اور آپ صحت مند اور تندرست رہ سکتے ہیں زردہ پکاتے وقت دم پر رکھنے سے پہلے اس میں ایک چائے کا چمچ گھی شامل کر دیں تو زردہ بہت ہی لذیذ بنے گا اور زردے کے چاول بہت ہی الگ الگ نکھرے نکھرے اور نرم بنیں گے اگر آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو خجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین ہے کیونکہ خجور میں کافی سارے منرلز اور پروٹین پائے جاتے ہیں جو آپ کو انرجی پروائیڈ کرتی ہے اگر صلات کا پیالہ خوب تھنڈا کیا جائے پھر اس کے بعد اس میں صلات رکھیں تو اس سے زیادہ دیر تک صلات تازہ رہے گا اور تھنڈا بھی عجوہ کا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگایا عجوہ خجور دل کے امراض ذہنی امراض بخار جگر کی سوزش اور شگر کے امراض کے لیے بہت ہی کارامد ہے اکسو رکعت ایسا ہوتا ہے کہ کام کرتے ہوئے آنکھ میں کچھ چلا جاتا ہے یا پڑ جاتا ہے جو کہ بہت تکلیف دیتا ہے اور ہر کوشش کے باوجود نہیں نکلتا تو اس کے لیے آسان سا حل یہ ہے کہ آنکھ کے کنارے پر کیسٹر آئل کا ایک کترہ ٹپکائیں اندر نہیں ڈالنا ہے کنارے پر ڈالنا ہے تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھ میں جو کچھ بھی گیا ہوگا وہ خود ہی صاف ہو جائے گا کوئی کانچ یا باریک ذرہ چپ جائے تو اسے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کافی تکلیف دیتا ہے شیشے کی بوتل لے لیں اس کے کنارے کو گرم پانی میں ڈالیں جس جگہ پر کانچ چوبا ہو اس کو رکھ کر دبا دیں تاکہ کچھ والیوم پیدا ہو جائے جو بھی چیز چوبی ہوئی ہوگی وہ کھچ کر باہر آ جائے گی یہ طریقہ بہت ہی عزمودہ ہے اور اس طریقے پر عمل کر کے آپ فوری طور پر اس تکلیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ٹوٹے کانچ کی صفائی اگر کوئی کانچ کے گلاس کپ ٹوٹ جائیں تو اس کی صفائی بہت مشکل ہو جاتی ہے خاص طور پر کالین وغیرہ پر ٹوٹا ہو تو اور مسئلہ بن جاتا ہے کانچ کو کتنا ہی سمیٹے کوئی نہ کوئی ذرہ رہی جاتا ہے جو بعد میں چپتا ہے ایسے میں نرم مکمل کا کپڑا گیلا کر کے پھیریں اس سے جو بھی کانچ کے ذرات ہوں گے چپک جائیں گے اور اگر کالین پر بھی گرا ہو کانچ کا گلاس اور ٹوٹ گیا ہو تو اس کے لیے آنٹے کا پیڑا لے کر کالین پر پھیریں سارا کانچ پیڑے پر چپک جائے گا اور آپ کا کالین ساف ہو جائے گا ویڈیو کو لائک اور شینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں